مخترم حاجی غلام علی صاحب سے کیوں تشریف لیاؤں تیار پر خیالات دائزار فرماؤں جناب حاجی غلام علی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیڑنوں تے پیراو بار سے آئے ہوئے محزز میمانو تے گندارہ بورڈ دے ذمہ دارو السلام علیکم سب سے پہلے میں ان پر آوانوں دل دیا تھا گے رائے تھے مبارک بات دینوہ جنہ نے پشاور دے اس ثقافت اور اس دی مادری زبان نو وہ جاگر کرنے واسطے گندارہ معلوم ہے آپ سب کو جو بھی تاون اس زبان دے فروغ دے لیے اسی ڈسٹرک گورنمٹ آزر اسی اور میں ایتے بھی اعلان کرنا ہوا کہ اگر گندارہ ان کو بورڈ اپنے لیے اس زبان دی ترقی تے خوشحالی کے لیے اگر کوئی ادارہ بڑھان دے اور ساڑھی ڈسٹرک گورنمٹ دی جدر بھی زمین انہوں درکار ہون دے انشاءاللہ تعالیٰ پشاور دے شیدیوں کے لیے اس زبان دی ترقی اور خوشحالی دے لیے جس وقت بھی یہ جگہ دی نشاندہی کر لے کہ یہ صوبائی حکومت دی یا ڈسٹرک گورنمٹ دی زمین میں اسی وقت اس زبان دی ترقی تے خوشحالی کے لیے ان کو الارٹ کر دوں گا میں اپنے پیداواتے پیڑننوں تہیتے آئے ہوئے میں ماننوں اے بھی اپیل کر ساں کہ زبان دی ترقی اور خوشحالی دے سا نال نال تسی ساڑے بزرگوں نے جڑے پشاور سانو چھوڑایا جڑے پولا دے شیر باغا دے شیر پشاور ایک زمانی ج کلاندہ آیا سانو اے بھی کوشش کرنی پہے گی کہ اسی شیر نو دوبارہ باغا دے شیر تے پولا دے شیر بنا کے اپنے آنے والے نسلنو اسی نو چھوڑ دیں میرا توڑے نالے وعدے ہیں کہ انشاءاللہ اس پشاور شہر توڑے نال مل کے ایک انقلابی تبدیلی لائیں گے اور اس میں آپ سب کا میں ادھر اردو میں بول لوں گے کلاندہ میں اس شیر ایک انقلابی تبدیلی دا سوچ رکھنا ہوں میں پوری دنیا تے اس پاکستان اس پشاور شیر دے بچے بچے ہوتے اے گل ثابت کر سیں کہ اس شیر جڑے ساڑے وڑیا نسانو چھوڑایا پولا تے باغا دا شیر انشاءاللہ میں لوٹا کر ان کو دوں گا کیوں کہ یہ شہر ہمارا شہر ہے اور آج اس شہر کی عالت اتنی ناگفتبے ہے کہ اس میں کوئی دو منٹ پیدل نہیں جا سکتا جو بھی گھر سے باہر نکلے گا چاہے میرے بائی ہو بینے ہو وہ بیمار ہو کے گھر کو واپس لوٹیں گے پالوشن گرد و غبار اور انکروجمنٹ ٹریفک کی بیحصولی بہنگم عبادی اس شہر میں سرکاری افیسران کے نہیلی کے وجہ سے ہمارے آنے والے نسلوں کو وراثت میں مل رہی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اوڑ کی لالج سے اٹھ کر اس پشاور شہر کے باسیوں کے ساتھ اس آل میں آپ کے توسط سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا یہ شہر شہر بنے گا اور اس کے لئے آپ سب کا تعاون خصوصاً کلمنگاروں کا تعاون کہ میں طلبگار ہوں گا ان کا مشورہ میرے لئے اکم کا درجہ رکھے گی اور میں پیلی فیرس میں جتنا بھی جلتی ہو سکے کاغذی کاروائیوں کے دندن میں پسنے کے علاوہ ورسل ڈیم سے فلٹر شدہ تھنڈا پانی صاف سترا جو ہمارے ار شہری ار بائی ار بین کا اس حکومت پر حق ہے کہ ہم انہوں سپلائی کرے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان قریب یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا اسی طرح قیفق کے بہنگمی آپ سب کے سامنے ہیں آپ بھی اس شہر میں رہ رہیں اور میں بھی شہر کا باسی ہوں پانچ منٹ کا سفر ایک گھنٹے میں تے نہیں ہو سکتا کوئی اپنی ٹائم پر کسی بھی جگہ نہیں پہنچ سکتا آفیس میں سکول میں دفتر میں کوئی نہیں پہنچ سکتا میری خواہش ہے کہ میں پشاور شہر میں ٹریفق کے لیے ایسا نظام واضح کروں اور اتنے انڈر پاسز بناوں کہ پشاور شہر میں کوئی سگنل کوئی لالبتی نہ ہوں ٹریفق رواں دواں ہوں کوئی سڑک کے نیچے اور کوئی اوپر جائے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے رہوں گا آپ کے تعاون سے اللہ کی مدد سے آپ دیکھ لیں گے کہ میں اس انڈر پاسز پر انقریب کام شروع کروں گا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فنڈ نہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈسٹک گورڈنیمٹ سے تین ماہ پہلے چونتیس ازار روپے میں سوئی گیس کٹ گئی ہے یہ آلت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اگر میں اپنے کاروبار کو ترقی دے سکتا ہوں تو میں اس ڈسٹک گورڈنیمٹ کو پشاور کے شیریوں کے لئے بھی ترقی دوں گا اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ انڈر پاسز جو ایک ارب روپے سے زیادہ لاغت کے بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ میں دو مہینوں میں اندر اندر سٹارٹ کروں اور اس میں پیسو کا پرابلم نہیں آئے گا اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہیں اگر ہم نے شیر کو ٹھیک کرنا ہے اور اگر ہم نے اپنے بائیوں کی تکلیف کو رفع کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری مدد کرے گا اسی طرح میرے بائیوں آپ دیکھ لیں گے کہ پشاور کا شیر جو ہمیں اپنے بزرگوں نے چھوڑا تھا اس میں مغلیہ دور کے دو باغ تھے ہمارے پاس شیر باغ اور وزیر باغ ستاون سالوں میں کسی نے پشاور میں کوئی باغ نہیں لگایا بلکہ بدکسمتی سے اس دو باغوں میں ہم نے کالج بنائیں اس میں ہم نے سٹیڈیم بنایا اس میں ہم نے پلے گرون بنایا اس میں ہم نے جمخانہ بنایا اس کا بھی ستیا ناس کر دیا میں نے اپنے انتخابی مہم یہ اعلان کیا تھا اور آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دسٹک پشاور میں تین باغ دو دو سو کنال کے چھ سو کنال کے محید پر انقریب شروع کروں گا تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے یہ تو کوئی کہہ سکے کہ کوئی ان کے لیے کیل ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی چلقدمی کا کوئی ایک ایسا کتہ ہو کہ وہ جا کے اس میں سکون سے چلقدمی کر سکے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے بائیوں سے بزرگوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ کے لیے اس شہر میں جس کسی کے ساتھ بھی اس شہر کا شہر کے خوبصورتی کے لیے اگر کوئی پلین ہو اگر اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی بھی پروگرام ہو تو ہم ایک دو دنوں میں ایمیل اوپن کریں گے اور پورے شہر کے شکایات بھی اور تجاویزات پر بھی اس میں آپ بیجیں ہم مشتری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اسی طرح عمل ہوگا اور میں یہ جو انڈر پاسز اس کے لیے ہم نے ایک مہینے تک اس کے ڈیزائن سٹکچر کے اس پہ اخراجات اس کا ٹائم آئے گا تو میں اپنے سینئر بائیوں کو سینئر سٹیزن کو اپنے اس شہر کے معزز آرہکین کو طلب کر کے ایک اجاز میں سب کو پہلے کاپیاں معیہ کر کے اس کے تجاویزات لینے کے بعد جب اتمی شکر آئے گی تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اوپن ٹرنڈر کریں گے اور اس شہر کے معززین ہمارے معزز کلم نگار یہ سب اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے تاکہ صاف شفاف طریقے سے اس کو امپائے تکمیل تک پہنچائیں اور اس کی نگرانی کے لیے بھی یہی ہمارے بزرگ اس پر ممبر ہوں گے تاکہ کوانٹیٹی کوالٹی اف ورس جو ہو اوہ مہیاری ہو انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ آپ کے جو جو آپ نے ایک بہت بڑا کام کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اس زبان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور چونکہ آج تو سرکاری مصروفیات بھی بہت زیادہ تھی یہ ہمارے کافی میٹنگ بھی ہے تو میرے تو خواہش تھی کہ میں آپ سب جو بہر سے میمان آئے ہوئے ہیں ان کو سیٹی گورنمنٹ کی طرف سے میں بلاؤں لیکن چونکہ ممکن نہ ہو سکا تو میں ڈسٹ گورنمنٹ کی طرف سے اس گندارہ ان کو بوٹ کے لیے ایک لاکھ روپے کا اعلان بھی کرتا ہوں اور اگر اس کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی دوں گا پشاور کی ترقی اور خوشحالی کا جو پروگرام بھی سامنے آئے گا اس میں آپ اپنے اس خادم کو سب سے آگے پائیں گے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ شکریہ